میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب سالار 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 دیکھو جس فلم کا ایک مہینہ پہلے اتنا کریز ہو ایک مہینہ پہلے ایک مہینہ اور دو دن رہتے ہیں ایک مہینے پہلے جس فلم کا اتنا زیادہ کریز ہو تو میں تو سوچ رہا ہوں کہ جب اس فلم کا بلکل ریلیز ڈیٹ آس پاس ہوگی لائک ایک ہفتہ دس دن رہتے ہوں گے تو اس ٹائم کیا ہوگا ایون تک کہ ابھی تک تو ٹریلر نہیں آیا گانا نہیں آیا جس کچھ پوسٹرز ہیں کچھ اپ ڈیٹس ہیں اور اس کے ساتھ بھائی ایک ٹیزر ہے جس کو ہم اگر ہم ٹیزر نہ بھی بولیں تو یہ غلط نہیں ہوگا تو غیر یہ ساری سینہ چلتے رہیں گے کیونکہ یہ فلم ڈے بائے ڈے اپنی ہائپ کو آسمان پر لے کر جا رہی ہے تو اب بھی بھائی سالار کو لے کر مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتانے والا ہوں لیکن بتانے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں تاکہ ایسی اپ ڈیٹیوز آپ کو ملتی رہے تو دیکھیں گئی سب سے پہلے تو میں آپ کو ایڈوانس بوکنگ بتاؤں گا ابھی گئی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک تو بھائی ایڈوانس بوکنگ نہیں آئی تھی جی ہاں ابھی میں ویڈیو ریکارڈ کروں تو آج ہے تو وہ الگ بات ہے لیکن میرے پاس جو اپ ڈیٹ آئی ہے اس کی اکورڈنگ نورتھ امریکہ یعنی کہ یو ایسے جہاں پر ایڈوانس بوکنگ چل رہی ہے ویسے تو یوکے پر بھی چل رہی ہے لیکن یو ایسے نورتھ امریکہ جہاں پر کل اسی ٹائم میں نے آپ کو ویڈیو بنا کر دی تھی سیم اسی ٹائم ساڑھے گیارہ بجے تب تک بھائی صاحب ایک لاکھ آٹھ ہزار ڈالرز کے ایڈوانس بوکنگ ہو گئی تھی وان لیک ایٹ تھاؤزنڈ دالرز کے ایڈوانس بوکنگ جن کو انڈیان روپیز میں کنورٹ کیا تھا تو بنے تھے نوے لاکھ روپے اب گئیز ایک لاکھ آٹھ ہزار ڈالرز کی بوکنگ میں جو ٹوٹل ٹکٹ سے سولڈ اوٹ ہوئے تھے وہ ہوئے تھے چار ہزار ایک سو کچھ ملہب فور تھاؤزنڈ ون ہنڈر اور ابھی ٹوئنٹی فور آورز گزر چکے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ ریپورٹ ہے اس کے اکورڈنگ دس ہزار پلس ٹکٹ سولڈ اوٹ ہو چکے ہیں یو ایسے کے اندر نورتھ امریکہ میں بھائی کین یو بیلیو ملہب کہ مجھے سچ پتاؤ نہ کہ وہ ایک ہوتا ہے نا کہ باکس آویس کولیکشن اتنی کرو کہ سب کہیں کہ یہ جھوٹ ہے ویسا کوئی سین ہے کل دیکھو میں آپ کو بتا رہو کہ کل اسی ٹائم میں نے آپ کو کتنی بتائی تھی ایک لاکھ آٹھ ہزار ڈالرز ایک لاکھ آٹھ ہزار ڈالرز کی اڈوانس بوکنگ میں کتنی ٹکٹ سولڈ اوٹ تھے چار ہزار ایک سو اور ابھی دس ہزار ہے مطلب کہ دو لاکھ ڈالر سے بھی زیادہ کی اڈوانس بوکنگ اور اگر اس حساب سے دیکھوں تو دو کروڑ پلس کی اڈوانس بوکنگ ابھی تھرٹی ٹو ڈیز بی فور بھائی یہ تو بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے یار بہت مطلب کہ ہم جتنا سوچ رہے ہیں اس سے بھی آگے اور بڑھنا بھی چاہیے دیکھو سالار دیکھو کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ یار یہ ایسی ہی ہے اتنا ہونے نہیں والا تو ایسا ہونے والا ہے ابھی تک یہ فلم نورتھ امریکہ میں جتنی نمبر آف لوکیشنز پر ریلیز ہونے والی ہے نائنٹین ہنڈرین سیونٹین نائن ملک دو ہزار لوکیشنز تو گیز یہ لوکیشنز اتنی زیادہ ہے کہ آج سے پہلے انڈیا کے اندر نوٹ بولی وڈ یا نوٹ ساؤت آج سے پہلے انڈیا کے اندر کوئی ایسی فلم ہی نہیں آئی جو کہ دو ہزار لوکیشنز پر اپنی فلم کو ریلیز کر پائی ہو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی میں آپ کو بتاتا چلوں جو سب سے بڑی ریلیز تھی سب سے بڑی ریلیز وہ تھی بھائی صاحب ٹرپل آر کی جس کو 1150 لوکیشنز پر ریلیز کیا گیا تھا اور اس کی باکس آف اس کولیکشن آئی تنگ سو ساٹھ کروڑ آئی تھی جی ہاں سکسٹی کروڑ اور باہو بلی ٹو کی ٹین ملین ڈالرز تھی آئی تنگ سو سکسٹی فائف کروڑ اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کلیریفائی کرتا چلوں یہ جو باہو بلی ٹو کی ڈے ون کی اوورسیز کولیکشن تھی نام دس کروڑ کی یاد رکھئے سب سے پہلے تو باہو بلی ٹو پلس ٹرپل آر ان دونوں کا نورتھ امریکہ میں ملکہ اوورسیز کی اندر پریمیر بھی ہوا تھا پلس ڈے ون بھی تھا دونوں کی ملاک کی کولیکشن آئی تھی جس میں باہو بلی ٹو نمبر ون پر ہے اس ٹائم 2017 میں بھائی صاحب باہو بلی ٹو کی کولیکشن آلموست ٹین ملین ڈالرز بنی تھی جو کہ اس ٹائم کے آلموست ساٹھ سے پیسٹھ کروڑ تھے لیکن ابھی وہ بنتے ہیں ایٹی فائف کروڑ اگر آج کے ڈالر ریٹس کو آپ مان کر چلیں تو آلموست ایٹی فائف کروڑ کے آس پاس بنتے ہیں تو دیکھو 2017 میں اگر باہو بلی ٹو ٹین ملین ڈالرز کر سکتی ہے تو کیا لگتا ہے سالار نہیں کر سکتی بھائی ہنڈرڈ تھاؤزن پرسن کر سکتی ہے اور میں نے آپ کو لاسٹ بھی کسی ویڈیو میں بتایا تھا کہ بھائی اب آ کر پریشانت نیل وہ مسٹیک نہیں کرنے والے جو مسٹیک ان سے کیجی اف چپٹر ٹو کے ٹائم ہوئی کیا مسٹیک ہوئی کیجی اف چپٹر ٹو کے ٹائم ان لوگوں نے اپنی فلم کو انڈیا سے زیادہ سالار پچھلے کچھ مہینوں میں اوورسیز میں پروموٹ ہوئی ہے اتنی پروموٹ کے بھائی کسی کوئی آج سے پہلے بولی ووڈ یا ساؤتھ کی فلم نہیں ہوئے تو یہی چیز کیجی اف چپٹر ٹو کے ٹائم مس ہوئی میں آپ کو بتاؤں کیجی اف چپٹر ٹو کی جو لائف ٹائم کولیکشن ہے وہ ساڑھے بارہ سو کروڑ جس میں سے ایک ہزار کروڑ خالی انڈیا سے آیا ہے باقی کولیکشن اوورسیز کی ہے مطلب کیجی اف چپٹر ٹو ایک ایسی فلم ہے جس کے انڈیا سے بھی ایک ہزار کروڑ پورا ہے باقی دیکھو یہ جو ابھی بولی ووڈ کی موویز پتھان اینڈ جوان نے ایک ہزار کروڑ کیا ہے یہ اوورسیز پلس انڈیا میکس ہے انڈیا سے خالی ایک ہزار کروڑ نہیں ہے تو دیٹس وائے پرشاند نیل کو بھی پتا تھا کہ بھائی اب نہیں اس بار نہیں میرا بھائی تو اس بار وہ جو تباہی لانے والے ہیں اوورسیز کے حدر مجھے تو بھائی بیلیو ہے اور اگر کسی طرح سے یہ فلم سالار ڈے ون اوورسیز میں ٹین ملین ڈالرز کر جاتی ہے دیکھو ابھی آئی تھی ٹائگر تھری بھائی ٹائگر تھری کا پریمیر بھی تھا اور ڈے ون بھی تھا دونوں کا کتنا آیا فائف ملین ڈالرز تو خود سوچ رو کہ ٹائگر تھری جس کو ایک لانگویج سے ریسپونس ملا یعنی کہ اوورسیز میں جسٹ ہندی لانگویج سے ریسپونس ملا اور ٹائگر تھری کا اگر سالار کے ساتھ کمپیر کروں تو بھائی سالار کی ہائپ ٹائگر تھری سے اتنی زیادہ ہے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا اتنی زیادہ ہے لیکن اس کے بعد بھی اگر ٹائگر تھری فورٹی فور کروڑ یعنی کہ فائف ملین کر سکتی ہے تو سالار دس ملین کیوں نہیں کر سکتی بیلیو می کرے گی اور مجھے لگتا ہے دیکھو ستر کروڑ میری نظر میں آنے ہی آنے والا ہے اتنا آئے گا خیر دوستو یہ تو نورتھ ہمیرے کا یہ بات کرو اگر میں آپ کو یوکے کا ذرا بتاؤں تو ابھی ایک مہینہ دو دن رہتے ہیں اس سے پہلے ایک مہینہ دو دن پہلے ایک مہینہ دو دن پہلے ایک مہینہ دو دن پہلے ٹکٹ سے سولڈ آؤٹ ایڈ بھائی صاحب ٹوٹل تھرٹی سیون تھاؤزن ڈالرز کی ایڈوانس بوکنگ ہو چکے یوکے سے تھرٹی سیون تھاؤزن ڈالرز کی جن کو انڈیا روپیز میں کنورٹ کرو تو بنتا ہے تیس لاکھ بھائی صاحب یوکے سے ہی تیس لاکھ ہو چکے تو خود دیکھو یہ فلم کدھر جا رہی ہے مطلب انپیلیویبل سا اس کا کریز ہے نورت امریکہ میں خود اچھا یہاں سے آپ ایمیجن کرو کہ ایک فلم جس کا اوور سیز میں اتنا کریز ہے تو جب اس کی انڈیا میں ایڈوانس بوکنگ سٹارٹ ہوگی تو تب کیا ہونے والا ہے تب کیا ہونے والا ہے ایک الگ لیول کا کریز اور ابھی اس کا کلیش بھی ہے لیکن فیلحال سالار ایسی پرفومنس دے رہی ہے جس کو دے کر لگتا ہے کہ یہ کسی کلیش کو نہیں مان رہی لیکن ڈنکی کے میکرز کی دیکھو ابھی جب تک یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو بھائی کچھ بھی نہیں آیا ایون کے ایکسپیکٹیڈ تھا کہ راجکمار ہیرانی کی برثڈے پہ کوئی گانا آ جائے گا بٹ نہیں آرہا تو کیا ریزن ہو سکتی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آرہی لیکن ابھی بھی اگر ملپ ڈنکی کے میکرز کچھ نہیں کریں گے تو پیچھے کیا ٹائم بجے گا کیونکہ دیکھیں نیویمبر تو اولموسٹ اینڈ ہے اولموسٹ اینڈ ہے دیسمبر آنے والا ہے آپ کو پتہ بھی ہے دیسمبر جیسی ہی سٹارٹ ہوگا بھائی سالار والے پھاڑ کے رکھ دیں گے کس سے ٹریلر سے اور پرشانت نیل کیسا ٹریلر بناتے ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ملپ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی ساب پرشانت نیل کیسا بناتے ہیں تو آپ کی جی اف ٹو کا ٹریلر اس کا ٹیزر کی جی اف ٹیپٹر ون کا ٹریلر اس کا ٹیزر دیکھ لو آپ کو ساری کی ساری سمجھ آجے گی یہ جو ابھی سالار کا ہمیں ٹیزر دکھایا گیا تھا یہ تو جسٹ گلمس تھا ایکچولی ابھی ٹریلر ہونے والا ہے مزہ آنے والا ہے سالار کے ٹریلر کے کٹس کے کام جاری ہے اولموسٹ اینڈ ہونے ہی والا ہے تو آپ لوگ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے سالار کیا کرنے والی ہے ابھی تک کے لئے اتنے گئے